اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے اور سب ٹھیک ہوں گے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو پینڈنگ ریزلٹز ہیں سکیستر سمسٹر کے ان کا ریزلٹ کب اپ ڈیٹ ہونے والا ہے کب ان کا ریزلٹ آنے والا ہے تو اب ہی میں فون کر رہا تھا بات کر رہا تھا جو کنٹرولر ہیں ایکزامنیشن یونیورسٹی آف کشمیر کے ڈاکٹر ماجد زمان تو ان کا کہنا ہے تین سے لے کر چار دن لگ سکتے ہیں جس کا بھی ایک سبجیکٹ کا یا دو سبجیکٹ کا ریزلٹ پینڈنگ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیزی سے کام کر رہے ہیں بٹ الٹیمیٹلی اٹ ویڈ ٹیک تری ٹو فور ڈیز تو تین یا چار دن لگ سکتے ہیں تو میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ سر آپ نے ورڈز دیئے تھے آپ نے تو یہ الفاظ دیئے تھے کہ ہم ریزلٹز کو سارا ریزلٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹ کریں گے ویڈن فورٹی اٹ آورز تو فورٹی اٹ آورز کے بجائے چار دن پانچ دن ہو گئے لیکن پورا کا پورا ریزلٹ جو ہے وہ نہیں آیا تو ریزن کیا ہے تو سر نے بھی یہی کہا کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ریزلٹز کو پوری طرح سے اپ ڈیٹ کر سکے پوری طرح سے ہم اس کو فائنلائز کر سکے تو بارحال کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اوپر سے انورسٹی نے یہ بھی نوٹیفکیشن نکال دی کہ جو بھی انٹرنس میں ایکزام دینا چاہتے ہیں وہ اپنے جتنی بھی سرٹیفیکٹس ہیں مارکس سرٹیفیکٹ ہے ٹھیک ہے یعنی ڈومیسائل ہے ڈیٹا بر سرٹیفیکٹ کیریکٹر باقی چیزیں ساری سرٹیفیکٹس وہ ریڈی رکھے اور کوئی بھی ایکسکیوز نہیں چلے گا اگر کسی کی پروسس ہوگی سرٹیفیکٹ اس کا بھی نہیں چلے گا وہ بھی ایلو نہیں کیا جائے گا تو اس میں ہم کیا کرے تو اس سیچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے وہ یونیورسٹی کو جواب دینا ہوگا تو یونیورسٹی فیوچرز کے ساتھ سٹوڈنٹس کے فیوچرز کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے یہ ہم ہی ہیں جو ہم ایلو کر رہے ہیں ان کو اپنا فیوچر تباہ و برباد کرنے کے لیے تو بارحال میسیج یہی تھی کہ جو سٹوڈنٹس بار بار میسیج کر رہے تھے کہ سر ریزلٹ کب آئے گا ریزلٹ کب آئے گا تو ان کے لیے یہ فائنل میسیج ہے کہ تین سے لے کر چار دن تک آپ کو اور انتظار کرنا پڑے گا چار دنوں کے بعد ہی دیکھا جائے گا یہ کہنا ہے کنٹرولر کا ایکزام کنٹرولر کا